بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بادو بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور وکتاب مستور فی رک منشور والبیت المعنور والسقف المرفوع والبہر المسجور انہا عذاب ربکا لوا کے ما لہو من دعفی سلام آج پھر بھی جراب بلند ترسل محمد اللہ میں نے آپ کے سامنے 27 بارہ سورہ تور کی پہلی آٹھ آیات کو دلاوت کیا ہے اس میں خلا کے دو عالم ان چودہ کی قسم کھا رہا ہے علم الہی میں انتہائی انتہائی قریب ان کی عظمتوں کو بیان کرنے والے لفظ جو اللہ نے انظار عالمین سے چھپائے ہوئے تھے انہیں قرآن بنا کے قسم کھا لفظوں کا بھی ہمیں علم نہیں تھا کہ ایسے لفظ بھی ہوتے اور ایسے لفظوں والے بھی ہوتے خالق کا قسم کھانا میں پہلے دن سے توہ توہ کہتا ہا رہا ہوں عالی کلام ہے اللہ کا قرآن ہونا ہی عالی ہے قرآن نصر میں بھی آ سکتا ہے لیکن اسے لفظ قرآن بنا کے خالق نے اپنے کلام کو وہ کمال دیا جس کے آگے کمال ہی ختم ہوگا آگے ذات کا کمال چھوڑا ذات کا کمال چھوڑا اس کمال میں اب جن کی خالق نے قسم کھائی ہے تھوڑا سمیں آج کے حوالے سے مقدمہ بنا تھوں جب قرآن بنانا ہے تو قرآن بنانے کے لیے اکیلی ذات توہید کافی نہیں کچھ ایسے ہونے ضروری ہے اللہ بھی نہ ہوں مگر کمال اللہ کے خالق انہیں اپنے کمال دے کمال ان کے وحبی ہوں قسمی نہیں وحبی مانے اللہ کے دیئے اور دیئے ہوئے دو پہلو ہیں دینا واجب ہو جن کو دینا ہو ان کا حق اور ان کو دینا ان کا حق اگر حق دار کو حق نہ دے عادل نہیں کیونکہ توہید نے اپنے ایک پرگرام میں ایک دین کو ایک دین کو مدون کر کے اسے قرآن بنا کے آئین بنا کے خود مکنن ہو گیا مکنن کے معنی ہے آئین بنانے والا ہوئی 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 جب آئین بنا رہا ہے اللہ تو پھر ضروری ہے خود مکنن قانون اللہ اللہ مکنن ہے مکنن قانون اس نے بنانا ہے آگے جنہوں نے قانون چلانا ہے وہ اللہ نہیں ہو گئے خوش ہو میرا پنت اور درہ خوش ہو کیونکہ صرف قانون پہنچانے کا نام نہیں پتہ نہیں قانون میں اس کو رائج کرنے کے لیے تبلیغات میں پتہ نہیں کیا 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 آپ کی لفظ میں خیر رہا ہوں جب یا فرمار رہے ہیں خدا جانے اس قانون میں اس قانون کو بچانے کے لیے سر بھی دینا پڑے تو ایسی قربانی دیں کہ حق آ کے بنا ہے قربانی ہم 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 کار کار خدا کار کار کو بچانے کے لیے کتنی درمیان نہیں قربانی بھی ہو پھر قربانیوں کے لیے بھی کسی کو تیار کرنا ہے قربانی کا ایک درجہ نہیں زاکھوں درجہ ہیں جتنے قربان ہیں ہر درجہ اپنی قربانی رکھتا اگر کروڑوں ہیں کروڑوں کروڑوں قربان ہوئے تو قربانی کے کروڑوں درجہ ہے جہاں کل قربانیاں جا کے کمال کے نکتے پہ پہنچ جائیں اسے حسین کہیں سمجھا کیا حسین ربی یا 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 حسین پھر ایسے بنانے کے لیے توحید کو بنانے چاہیے ہیں تو کہ اس کے قانون کو بچانے کے لیے تولید کے لیے بچانے کے لیے دیکھیں انبیاء مبلغیں کانون ہوتے ہیں امام محافظہ کانون ہوتے ہیں تبلیغ میں صرف پہنچا دینا ہے حفاظت میں جان بھی دینی ہے مال بھی دینی ہے اے وقت بھی دینی ہے خرچ بھی کرنا ہے سارا کچھ حفاظت میں ہے لیکن کمال یہ کہ اللہ نے تبلیغ کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بنائے حفاظت کے لیے بارہ بنائے ہائے 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 خوش ہو جاؤ میرا بھتر حفاظت کے لیے صرف بارہ بنائے حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے جب حفاظت کے لیے عدل کا ایک قانون کا عدل یہی ہے جب حفاظت میں بھارہ منائے ہیں نہ بھارہ خدا خواہ ہے یہ عدل اے الہی ہے کہ ان بھارہ میں ایک امیر المومنین ہونا واجب ہے حفاظت کے لیے جب حفاظت کے ل wobنائے لیے جب انبیر المومنین ہوições اللو باخد جب عالب מסل implementing حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے موجود اگر مباشت کے لیے خوش ہو پہلے قانون کو رائج کرنے بسم اللہ روز ہی میں خیال کرتا ہوں مولا جانتا بھر پہلی میں بھر گئی ملاد ہے صحیح آئے خیر ہو دیں اللہ وآلہ 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 علماء علماء کرام نے علم قلام کے متقلمین نے بحث جب شروع کی کہ با یاجب اللہ ہے میں نے پہلے دن عز کیا تھا کہ سمکھانا اللہ پہ واجب ہے پھر انہوں نے کہا ماں یاجب ہو اللہ ہے اللہ پر واجب کیا ہے سارو نے ملکے کہا ہر سائے ہم پہ واجب ہے اللہ دوچ میں کیا ہوا جب اللہ ہے اللہ پر کیا باج ہے اچھی بات ہے کہ علماء نے اس کی بحث کی اللہ پر کیا واجب ہے واجب جس کا ترق ظلم ہے واجب کا ترق ظلم ہے اللہ خیر کرے ماہ یعجب علم ناقی لبی بحث اب میرے لفظ تو کہی تھی بحث بڑی لبی شنوع ہو گیا اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے اللہ بھی بحث ہو جائیں گی میرا کہاں ہی دھر نہ جائیں گی لیکن بات تو بہت اچھی ہے اچھی لگے گی آپ جب جو موضوع لے کے جانا ہم نے بہت لمبا ہو جائے گا اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے ظلم کرتا بھی نہیں ہوئی 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 ساجی ظلم کرتا بھی نہیں کر سکتا بھی نہیں جب کر سکتا بھی نہیں سارا نظام عدل اسی کر سکتا نہ کر سکنے میں ہے اللہ ظلم کرتا نہیں نہ کر سکتا ہے اللہ ظلم کرتا ہے میں جو اچھی لگ رہی ہے میں بار بارا ہوں میں پریشان ہوں ہی ہی تو اب ممبر میں بیٹھے ہوتے پھر ہی ہی اسے حق ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اس بیار میں نہ اللہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے جب آپ سنیں چودہ نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتا ہے خوش نہیں ہوئے خوش ہوئے خوش ہوئے میرا بدر کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں لے آئے نا جن کو جی چاہے لے آئے حیدری صحیح خوش ہوئے میرا بدر یہ بحثے میں نے تفسیر میں لکھتی ہے اس لئے اللہ نے کہا اللہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا ذرہ انہیں سمجھانے کے لئے جب میں ذرہ ظلم نہیں کر سکتا یہ ذرہ گناہ نہیں کر سکتا دیکھیں گناہ نہ کرنے کا نام اسمت نہیں گناہ نہ کرنے کا نام اسمت نہیں گناہ نہ کر سکنے کا نام جنہوں نے اصول دین سے اسمت کو ہی نکال دیا ہے وہ کیا جانے کے معصوم کی سے خیدری شکر اکمان سمجھانے کے لئے سمجھانے کے لئے اللہ نہ گناہ کرتا ہے نہ کرتا ہے نفی وکو نہ کر سکتا ہے نفی امکان سکتا ہے نفی امکان نفی وکو صحیح نفی وکو بھی نہیں امکان بھی نہیں جہاں امکان ہو جہاں خطا کا امکان ہو اس کی ادعات حرام ہوتی ہے اور نہیں خرمانے بعد کلاہ نے خطا میں کہہ رہا داکہ داکہ ہی کانہ اطاعت نہیں ہے آئے 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 نہیں ہے عابدہ ماجیدہ رازیہ مرزیہ حقیقے حقیقت اجت خدا اور بقیت اللہ اور جنابِ ججابِ قبریہ پر بلندہ درمان اللہ 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 نہ ظلم کرتا ہے آہاں 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 ظلم کیا ہوتا ہے کہ شائع کو اس کا مقام نہ دے آہاں وہ علی کو نہ ماننے والا آہاں 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 خوش ہو وزیخ خوش ہو آہاں اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے یہ تین چار بیش اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے نفی ہے وقو وقو کی نفی وہاں ہے یعنی ظلم میں اللہ میں ظلم کی قابلیت ہی نہیں وہاں ظلم ہے ہی نہیں نفی ہوگی نفی ہے وقو نفی ہے امکان یعنی ظلم کی قابلیت ہی نہیں جب ظلم کی قابلیت ہی نہ ہو اسی کو آدل کہتا ہے بھائی ہے بھائی ہے ہم خوش ہوگئے بھائی ہے بھائی ہے اللہ اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا کہ آدل ہے کر سکتا کیوں نہیں کہ اللہ ہے اللہ ظلم کرتا نہیں کہ آدل ہے کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے چودہ گناہ کرتے نہیں نہیں چودہ گناہ کرتے نہیں کہ معصوم ہے سن لو سن لو کر سکتے نہیں کہ معصوم ہے کر سکتے نہیں کہ امام ہے حیدری حیدر 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 حیدری 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 تھیگو گی آجلا سعال اللہ سعال اللہ ما یاجبو اللہ 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 پہ واجب کیا اللہ کے مقابلے میں کس کی لفظ آ رہے گی اللہ اللہ ایک ہونے امام ہی آ رہے گی ایوی میں دس آ رہا ادھا کھنٹھا لائے یا رہی کہ وہ اللہ ہے یا امام ہے نام میں بھی فرق ہے کمال ایک ہے کل کرائے سے بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے جو نہیں سمجھ رہے ان کے اپنی مرضی ہے یہ اللہ علم ہے لفظ علم خاص تخصیص اللہ صرف اللہ ہے پھر امام بھی وہی ہے جسے علی کہتے ہیں کل کرائے ہر آدمی امام نہیں ہو سکتے علم کی لفظ خیال کرائیں مسئول ہوگے مسئول علم کی لفظ ہے آپ کو پادلہ آپ اللہ کہلائیں گے پھر آپ کو کیا حق ہے کہ امام کہلائیں مرم 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 شاہد نا 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 قابل قابل جاجبوی اللہ ہے اللہ پر باجب ہے پریشان ہو رہے آپ کیا آپ کے ذہنوں میں اتنی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں یاجبو علاللہ ہے اللہ پر واجب ہے ہوا خلق الامام کے سب سے پہلے ای امام کو ایجاد فرمائیں ایمام اے دکھے ایمام اے گل خیال کریں ایمام اور اللہ کے درمیان میں ایمام کے وجود سانے اور مسلو کے درمیان میں زمانہ بھی نہ ہو ہمارا وہ ایمام میں زمانہ نہیں ہو ہمارا وہ قدیم ذاتی ہے اللہ قدیم ہے چودہ بھی قدیم ہے لیکن قدیم زمانی ہے پریشان ہوئے تھے اللہ قدیم ذاتی ہے چودہ قدیم زمانی ہے قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوک بالغیر نہ ہو افسوس علماء بیٹھے ہوں جہاں انہیں گزاں آپ بھی عالم ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ قدیم وہ ہوتا ہے جو مسبوک بالغیر نہ ہو کوئی خیر نہ ہو اے لہجم کوئی خیر نہ ہو کوئی خیر نہ ہو یہ کیا ہے قدیم کے ہونے لیل شروع ہوگی جو مسبوک بالغیر نہ ہو جلدی بات پر چھوڑے دوسرا ہے مسبوک بالعدم نہ ہو قدیم زمانی امام وہ ہوتا ہے جو مسبوک بالعدم نہ ہو اے امام کے لیے آدم نہ ہو آدم نہ ہو مسبوک بالعدم نہ ہو یعنی اللہ اور امام کے درمیان میں بننے میں اس کے بنانے میں عدم نہ ہو آدم نہ ہو آئے 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 گوھر لیے پھر اسی آدم کا نام زمانہ ہے یعنی اللہ جب انہیں بنائے زمانہ بھی نہ لگے اور بن بھی جاؤں کیوں کیوں اے دلیل دیتے ہیں منتے کے منتے کے دلیل دیتے ہیں منتے کے ایک علم ہے بات میندے ہیں دیکھیں چودہ معلول اول ہیں اللہ ام چودہ کی اللہ ت تامہ ہے کرنچیں لے گی ہیں یہ دونے چوڑے رنج ہیں کسی داخل ہیں چودہ معلول میم آئن لام وال معلول چس پک رکھتے چھا لے پائیں چودہ معلول اول ہے اللہ ان کی علت تامہ ہے خدا گواہ جا کے اے مندر کا پہلا بھا بھی یہی ہے جا کے دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے اگر علت اللہ کے موجود ہونے سے ایک لمحے سے بھی کم اگر معلول میں تیر ہو گئی وہ علت نہیں رہے خالق کو بنانا امام کو بنانا کتنا واجب ہو گیا توہید توہید کے لئے اتنا واجب ہو گیا اتنی صحیح اتنی صحیح یا جوالاللہ ہوا خالق الایمام بے خبر دنیا ایمام آکے نہیں بنتا یہ بان کے آتا ہے پچڑے بان کے آتا ہے یہاں بنتا ہی نہیں ہے سارا شاہیے پیسراباد ملکے کسی کو بنائے نہیں بنتا کروڑوں خرج کر دنیا بننا ایمام کا امام بنا کر بھیجنا بھیجنا واجب ہے توہید پر خالق الایمام ایمام کا پیدا کرنا ایجاد کرنا چونکہ خالقی نو قسمیں ہیں نو میں نے پیشی کسی مجلس میں عرض کیا نو قسمیں ہیں خالقی لاس عدم سے وجود میں لائے ایجاد اس جان سے اے پہلا خالق کرنا واجب دوسرا تمکینو ہوں توجہو سکتا اللہ پر واجب ہے تمکینو ہوں بتصروف والعلم اللہ پر واجب ہے کہ اسے کل اختیار بھی دے اسی اختیار کو ولایت کردے با شریف ایجاد 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 نو ایجاد اللہ پر واجب ہے اللہ پر واجب ہے اللہ پر واجب ہے اللہ پر واجب ہے تنکینو ہوں بتصروف والعلم تصروف اختیار بھی تھے اختیار دے دے آکے نہ تے دے دے اللہ پر واجب ہے ایمام ہوتا ہے باقت آربا ایمام ہوتا ہے ایمام ہوتا ہے اختیارات اختیارات دینڈے مجھا سایان کی آہ مجھا ساکرل آہ 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 تمکینو بتصرف والعلم انہیں آل علم دے دے مورنی فرما رہے ہیں اور اتنی گالی نہیں شمید ہے علی فرما جائے آل علم و ذاتہو ولا معلوم علی علم اللہ کی ذات ہے وہ معلوم نہیں ہے تمکینو بتصرف والعلم یہی وجہ ہے جب اللہ پہ واجب ہے کہ وہ اس کو اپنا علم دے دیں پہلے نیکھی بچھا علم دے دیں علم دے دیں جب علم دے دیں اس کا اظہار جس کو علم دیا ہے واجب ہے اس کی نعمت کا اظہار واجب ہے رسول کو اس وقت اللہ نے کہہ دیا رسول اب سلونی کا دعویٰ تُو نے نہیں کروا جس کی آنا دیں کہ دنیا جانے جس کا آقا ایسا ہو علی ایسا ہو تو رسول کیسا ہو تم کین ہو بی تصروف غل علم دو نمبر تین سی حوصلہ ہی تین سی شرط واجب ہے اللہ پا وہ واجب ہے یا رب علم دیگر تیسرا واجب ہے اللہ پا وَنَّسُّوْ عَلَيْهِ بِعِشْمِهِ وَنَّسْوِهِ اللہ پر واجب ہے کہ اس کے نام کا بھی اعلان کرے خاندان کا بھی ہے بگل سمجھ آئیے بھول گل آئیے رہے نام کا بھی اعلان کرے خاندان کا بھی اعلان کرے غدیر بھر یہیں تو اللہ نے کہا اگر آج علی کا نام نہ لیا موسیقی موسیقی اگر آج دونے اے رسول اگر آج دونے وَإِلَّمْ تَفْأَلْفَمَا بَلَّغْتَا رِشَالَتَا آج اگر تونے علی کے نام کی اعلان نہ کیا نا نام کا یہی تو میرے اوپر واجب ہے میں لگا نہیں سمجھا اگر آج میرا واجب بتانا ہوا تو میں اللہ کہاں ہوں اچھا ہے کہاں اے اللہ واجب اللہ واجب ہم جائے دونے اگر آج دونے اگر نام کا اعلان کر دے اگر نہ ہی دری اگر نہ کیا فما بلگتا رسالت اس کی رسالت کا اعلان ہی نہیں گل کر لو میرا حبیب میرا حبیب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیں تیرے اعلان کے بعد سنو میرے فیصل آباد کے بھائیوں اعلانِ ولایت کے بعد جس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا سمجھ لو اس تک میری رسالت پہنچی ہی نہیں علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اب امام پر کیا باتی ہے امام پر کیا باتی ہے آپ کی بات بھی آگے ما یاجوو اللہ امام اگر آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں یہ وہ راز ہیں انہیں سمجھ میں یہ بیان نہیں ہوتے نمائے کرام بیان نہیں فرما کیا کہیں آج نعرے نہیں لگتے ہو کتنے نعرے لگتے ہیں بھائی نعرے لبانت لگتے ہیں بھائی بھائی اے ہم تکا آپ کی علمی معلومات کے لئے ما یاجوو اللہ الایمام اب اتنا بنا واجب اللہ کے بات امام پر کیا واجب ہے اللہ بھائی پہلی لسک ہوں گا آپ میں خود ہو جائیں ملائے کیا واجب ہے علماء نے فرمایا کیا واجب ہے امام پر کیا واجب ہے نماز واجب ہے ملائے کیا واجب ہے بسم اللہ باہر دیکھیں امام پر کیا واجب ہے بے خبر دنیا امام پر واجب ہے تحملہ للامامت امامت کا بوجھ اٹھانا کا تحمل واجب خدا جانے کتنا کتنا ہائے 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 کتنا بزن ہے امامت جبانی کنا میں گل نہیں تحملہ امام کا تحمل اسے اٹھانا تحملہ للامامت امام پر واجب ہے کہ اس امامت کا بوجھ اٹھانا بوجھ اٹھانا واجب جب جناب علی نے جناب علی نے تلوار کو بھراند کیا نمبر ہاں اللہ نے کہا جلتی کر جبریل پر بچھا کہ یہاں سارے طبق علی نکاپ ں میں کائی لو ازرائے جبریل اور میں کائی انہوں نے کیا پکڑا جناب علی کے بادو پکڑے کیوں پکڑے ہاتھ لا رہے لیں سارا زور لا لترالی زور نہ لائے ہو جہاں جمرین موکنے والا ہزار کو اسے علی کرے ہائے گری ایک بازو کو جنابے بیکائی پکڑے ہوئی یہ کوئی جنابے جبریل سائی جبریل یہ بھی بڑی بات ہے کہ علی کے بعد وہ تھام رہے ہیں سبا اللہ علی فرماتے ہیں کہ ہاں جبریل فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ اچھاؤ اس پورے طبق کے زمین ہاں وہ جو دوسرا تھا وہ کیا کہتے ہیں ان کا جبریل نے کہا کہ بھائی نہیں یہاں تو پاؤ کم عربی بچھانے تھے بچھانے تھے اور وہ ہاتھ بھی بکے رہے تھے اس کا وزہ نے یوں بتایا جب دست روت کو جس میں پانچ لاکھ صرف فوجی تھے علاوہ سوال کے اور وہاں جتنی عید فوجی لوگ تھے جتنا پورا طبق تھا اسے میں نے تحت سرا سے ایک پربے اٹھایا اٹھا کے میں اتنی دور لے گیا جبریل کہتا ہے اتنی دور کہ آسمان والوں کی باتیں اس شہر والے سن رہے تھے مجھے حکم ہاں کچھ دیر کے لیے پر کو روک دھایا میرے پروں میں اتنا تاچھا اتنے فسند کو میں نے روکے رکھا پھر حکم ہاں میں نے الٹا الٹایا وہ خرق ہو گئے اتنا فسند مجھے شہر نہیں لگا جتنا علی کی دلوار کا آؤ نہ کرو نہ مقابلہ جلا بیل مجد ہاں نہیں لگا مجھے ورک میں نے اتنا چلا بھی سوا ossان والوں کیír کلی بپ کروں میں نے اتناährić پھلی شہر پھائی کنی یہ ذول لہ joint پھلی شہر ہے کہ ہم مولو آپ نے دوسرا شیکھای ہو کے بدھا بیت المامور کل سنا ہمیں چاہتا تک سے سنا ہے اس کے گروہ بنانے کے لئے زیادہ وقت بلا گیا ہے کل وہ بیت المامور سنا ہے انشاءاللہ پتہ لگے گا سیدہ کیا ہے جناب علی اچھا ابھی دیکھ رہا تھا میں شام کو کہ اپنے ایام میں جب سرکار انتخاب ہوئے نا انیس سو چھتیس سے اپنی زمانہ خلافت میں بڑے بڑے وفت بنایا ہوئے تھے آپ کا والدک لکھا ہوتا ہے کہ چین سے بھی وفت آیا ہوا تھا ہند سے بھی یہ آپ کا جو ہندوستان ہے اس سے بھی سرکار کے ہاں وہاں بیان آئے ہوئے بہت سارے وفود میں جناب علی تقریر فرمارے ہیں جہاں مبلغ ایسا ہوئے بلاگت کا کمان کیا ہوئے خوش ہو جاتا ہے اس طوران کہ لوگ بیچے ہوئے کسی نے آکے کہا کہ مدینے میں ایک بہت بڑا اجدہا داخل ہوئے جناب علی کے ہوتے ہوئے جناب علی کے ہوتے ہوئے کچھ ڈرنے لگے سرکار نے فرمایا ہے اجدہا سے درو نہیں یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے ہوں ہائے 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 اس کی لبائی تھی پانچ سو اسی گز میں خیال نہر دیدہ بڑا ہوں اس اتنی میں پانچ سو سی تو سی اے پانک کافی یہ جاندے ہو جائے اور اتنا اس کا گز تھا پانچ سو اسی گز اس کے اوپر جو اس کا مون تھانا اتنا دھان کھلا ہوا جیسے ایک خار ہوتی ہے اور وہ صرف اس کا سر سات گز لمبا دھانا سات گز سی صرف مون ہوتا جو ہی آیا سکانے پر بہتے ہیں کوئی کسی کو وہ گھبرانی کی ضرورت نہیں یہ میرے پاس آئے ہون اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں خدا گواہ ہے جناب علی کو دیکھا ممبر پر بیٹھے ہوئے آکے نہ سرکار علی کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھ کے رگڑنے دھگا یہ رگھانے علی کی تعظیم میں سجدہ کر رہا ہے آئی ہای آئی آئی مرکا کریں گلی گلی علی 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 مرکا کریں گلی علی 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 کل نربان کل نکران علیہ قرار آئے ہاں آئے بری ہاں آئے بری ہاں آئے بری ہاں آئے بری سانتی بیہ سے سان بلان کیا سرکار عمیر المومنی بیٹھے اس نے اپنی زبان میں ایک روایت میں کہ قریب آکے کان کی قریب آکے سرکار نے فرمایا میں قریب کی بات بھی سن سکتا میں برید یہ بھی بھی سن سکتا تو جیسے چاہے اس کا قریب آنا اس لیے تھا کہ چلو کچھ خوشبو اے امامت سان چلو کچھ خوشبو اے امامت سان سلام آلام اس نے ایسی زبان میں جگہ امام ہوتا تھا یہ کل زبانوں کو جا کوئی امام نہیں ہے جسے حک کی زبان آئے 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 اچھتے اس نے وہ سارے لوگ بیٹھے کوئی بلکل پریشان اس نے ایسی زبان میں کہنا شروع کیا دیسے کیسے صحیح لگتا تھا آپ بہتر جانتے ہیں جیسے سیٹی ہیں بچ رہے ہیں سیٹی جنوں کی سیٹی کیا وہ جن تھا وہ سیٹی کی طرح بول رہا تھا جناب علی بھی اسی کی زبان میں سیٹی میں بول رہا تھا ایسا ایمام مان لو جن دید اے کہیں موتنا اللہ کیا سکتے ہیں دیر نہ کر آکا پتہ رہے دیر نہ گیتا کر وہ بولتا ہے جناب علی اسی کی زبان میں جواب دیکھے وہ بولتا ہے سارا کچھ اس نے کہا سرکار امیر المومنین نے اسے جواب بھی دے دیا سیٹی ہوگا جب وہاں کے بیٹھے تھے ان بھی جاروں کو کیا قبر کیا ہوگا پھر ہم زبان ہونا واجب ہے یا نہیں اسے اجازت لی وہ چلا کے جو ہی چلا کے یہ سارے فرش ہوگیا اور اس وقت نے کس ساسے روپ لی ہوئی تھی اس لیے کھائے کرنا وہ جنے پڑا انہوں نے کہا ہمارا وہ کس لیے آیا سرکار نے فرمایا یہ کازی تھا پریوں کا جو پریے ہیں کدی ڈٹھی ہے پریوں پریوں کا کازی تھا شاہ جی مجھے ایوے بیان کرتے کرتے چونکہ جشن ہے میں نے کہا کہ ہماری بھیویاں جو ہوں گی یہ موجودہ وہ جنت پہ وہاں جب جائیں گی تو ہورے بن جائیں گی لفظ میں ہور کی ہے کہ کازمی کھڑا ہوگی آفے جی روک جاؤ میں کہ جی کیا کہنے میں یہ نہ سکتا ہوں میں غلط آئی جنے نہیں آنکھا ٹھیک ہے روحور ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ ہماری بیویاں ہورے پر جائیں گی ان کا رنگ بھی بدلے گا یا نہیں ہوگی بھائی کیا مہت جائن ہوا بڑت دارا محلط س обязہا یہ ہے کیسا کیسا وقت مزار رہے ہیں اللہ ہاں میں کے ایک میں کہا ہو جائے گا ہمیں بتلا ہو جائے گا جناب حقی نے فرمایا کہ وہ پریوں کا قاضی ہے سرکار دوالت جنگ تبوک میں گئے تھے وہاں سے افاری ہو کے ان کے ستر ہزار کھر تھے ستر ہزار کھر تھے انہی جنہوں کے سرکار وہاں آئے تھے جو سردار تھا وہ کچھ پاؤں سے لگ رہا تھا خدا کہا ہے کہ سرکار نے دیکھا ٹھیک ہو گیا بس ایدہ ٹھیک ہوا ستر ہزار کھر فوراں مسلمان تھے جب مسلمان ہو گئے یہ کہتا ہے کہ میں پریوں کا قاضی ہوں ہمارا بادشاہ فود ہو گیا اس کے دو بیٹے ایک بیٹا ہے جو دوسرا ہے ایک بیٹے کا جو پہلا ہے اس کا ایک سنگ ہے جو دوسرا ہے اس کے دو سر دو سر سر سمجھتے ہیں شکریہ دو سر سر جو مگین کیا آپ کو سمجھا دوں گی بادشاہ کی مراز ہے جو چھوٹا تھا اس نے کہا یہ بھی ایک جہ وجود تو ایک ہے ساری دو ہیں وجود تو ایک ہے حالانکہ اسے خبر مہنے بھی کہ سروں پہ ہی مراز تقسیم ہوتی وہ آیا اس نے کہا انہیں ایک چھوٹن نے کہا یہ جو بڑا تھا اس نے کہا اسے ایک ہی دے دو اس نے کہا سر میرے دو ہیں مجھے دگنی دو ان کا اپنا فیشہ نہیں ہوا دونوں اڑے ہوئے وہ کہتا کہ نہیں مجھے دو میرے دو سن ہیں دو بھی راستہ ہوئے ہیں فیصلہ نہیں ہوا کاضی کہتا ہے میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں مولا مجھے فیصلہ نہیں آیا میں کاضی بھی ہوں مجھے فیصلہ کرنا نہیں آیا مولا میں نے پیچھے کہا امیر المومنین کے علاوہ کن سے جا کے پوچھوں مولا میں نے یہ بھیس اس لیے بدلا ہے کہا اتاکہ مجھے کوئی درمیان میں روکنے کی ہمت نہ کرے آپ سے زیارت نہ ہو سکتا ہے مولا آپ اس کا حضرت جواب فرمائے کہ اس کو کتنا میرا سنننی چاہیے توجہ اس لیے اب زبان توحید شروع ہو میرے امام نے فرمائے فوراں وہاں پہنچو اور پہنچکا اس کی رفتار کئی کو نہ بڑھ گی تھی امام نے جب کہا فوراں پہنچکا فوراں امام نے کہا رفتار اس کی بڑھ گیا پاں گیا اور جا کے انچے کہا کہ بھئی بھئی وہ جو دو سر والا ہے اس کے لیے کھانے پیئے ان احتبام کرو اسے سلانا ہے امام نے فرما اسے سلات ہو جب وہ گہری نیند میں آئے سمجھینے بھی اس کی بھی حقیقت انسانیت سے جانے اسے ہی کہے جس کے دو سر ہیں امام نے فرمایا اس کے ایک سر کو ایک سر کو جا کے نا اسے حرکت دو حرکت دو اگر صرف وہی سر جا کے دوسرا نہ جا کے تو سر دو ہیں سر کو حرکت دو سر کو حرکت دو حرکت دو دوسرا سر بھی تو سر لکھا ہو وہ نہ جا کے تو سر دو ہے اگر اس کے ہلانے سے وہ بھی جاگ جائے تو سر ایک ہے آئے 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 اگر ایک ہے تو پھر ایک میرے آس دو سر سابے دھوم تو دگنی میرہ آئے سبحان اللہ وہ فوراں پہنچا وہاں رات کو صلاح آیا ہے یہ کہتا ہے کہ میں انہیں جا کے کھو دی کیونکہ یہ تو قاضی تھا قاضی آگے بڑھا اور آج جا کے جب گہری دین پہ تھا تو ایک سر کو کون سا سر ہو سنی سار کون سنی ایک سر کو جیسے امام نے فرمایا تھا ہلایا ہلانے سے آنکھیں کھولنا دلیل ہے کہ ہلایا امام نے یہی فرمایا تھا کہ ہلایا اگر وہ جاگ جائے تو اتنا تو ہلایا کہ وہ جاگا جب وہ جاگا اس نے انتظار کیا اس کے جاگنے سے شاید کچھ بھی وقفے کے بعد وہ بھی جاگ جائے جب اسے یقین ہوا کہ وہ تو خرانٹیوں ہیں پھر اس نے کھا نہیں یہ سر دو ہے ان کے اسے بھائی سے کہا دیکھ رہے ہیں امام نے فرمایا اگر دوسرا سر جاگے تو سر ایک ہے وہ سویا رہے یہ جاگے تو پھر سر دھو گا آئے 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 مالو مطلب ہے کہیں نید بھی آئے نید بھی ایک نشانی ہوتی ہے حق بتانے کی آئے 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 آئ آج جناب یہ ہوا کہ تحمل ہو لیل امام اسے تحمل ہو اس میں آئے تحمل ہو لیل امامت وہ اس امامت کو قبول بھی فرما لے زبردستی نہ بنائے ہا جائے تو وہ جارے نا قبول ہو لہا قبول ہو صحیح یہ کوئی گھنٹہ جی تطوہ جاؤں اور سیتاں آج کل کرنی ہے جو انشاءاللہ کل زیادہ پڑھوں گا میں کیونکہ آج کی جو اس موضوع کی کمی آئے گی نا بیچ المحمور کی اسے کل پو رکھیں ماشا اللہ ہو سکتا ہے میں وزار زیادہ بھی پڑھیں ماشا اللہ آج مالا یہ جو ہے نا کل اس کو مکمل بیان کریں ماشا اللہ تیسری ماشا اللہ اللہ رجیت آپ پہ کیا باتیں آپ پہ بھی تو باتی باتیں آپ پہ بھی تو باتیں یہ نہیں آپ کے باتیں بتاؤں یا نہ بتاؤں چاس نہیں بھی آنگی نہیں بھی آنگی بہر دائیں جائے اللہ کارنے ججے جب سے واجب شروع ہوا وہی وجوب آپ پر بھی آ گیا سب سے پہلا سب سے پہلا واجب ہے قبول و عوامرے ہی اس کے کل حکم کا ماننا ہوں پہ دل سے واجب نماز باد میں واجب ہے روزہ باد میں واجب ہے حج باد میں واجب ہے سکات باد میں واجب ہے ہر شاید باد میں ہے پہلے اس کا حکم اس کو ماننا اور اس کا حکم ماننا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ لمحہ ہو اور ان کی اجاعت نہ ہو کوئی ایک زمانہ نہیں زمانہ ہو ان کی اتبا نہ ہو اتبا بھی امام کی اتبا بھی ایسے امام کی جس نے امامت کو قبول فرمایا اس میں بنایا ہی امام ہے اللہ کے لیے دیکھیں حق کے انتخاب صرف اللہ کے لیے امام کا منتخب کرنا امام کا امام بنانا صرف اور صرف میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایسے رکھتا ہے جسے حکمہ ضرور کو امام کا امام بنانا امام کا انتخاب کرنا یہ اللہ کا حق کے انتخاب ہے نبیوں کے پاس حق کے انتخاب نہیں اور نہیں فرمانے گا نبی نبیوں کے پاس نبی بھی اپنا جانشی نہیں چن سکتا ہے لیکن نبی نظر انتخاب رکھتا ہے ہاں کہہ سکتا ہے اسے بنا خوش نہیں ہو رہا ہے نبی نظر انتخاب رکھتا ہے حق کے انتخاب نہیں رکھتا ہے اس لیے جناب موسیٰ نے کہا تھا وَجْعَلِي وَزِیرَمْ مِنْ اَحْلِي اے اللہ میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے بنایا مِنْ حَارُونَ اَخِی میرے بھائی حَارُون کو وزیر بنا دے بنا دے بنا دے یہ نظر انتخاب ہے حق کے انتخاب نہیں ہے اوہ خدا واسدہ سمجھو حق کے انتخاب نہیں نظر انتخاب ہے پھر فیصلہ خود کریں جب نبی خود نبی ہوگے اپنا جانشین نہیں بنا سکتا تو پھر امتیوں کو کیا ہاں کریں اگر آپ نالاز ہوتے ہیں کیوں نہ کریں ہحمی شروع ہم پہ حاجب ہے ان کی اطاعت اطاعت ہوتی ہے دین میں اتباع ہوتی ہے شریعت میں شریعت عمل ہے دین ایمان ہے اطاعت ایمان کے زمرے میں آتی اور اتباع عمل کے زمرے میں آتی ان کو جب تک نہیں مانیں گے ایمان مکمل نہیں ان کی تاثی نہیں کریں گے اطاعت مکمل ہے اتباع مکمل ہے اس لئے ہم پہ واجب ہے اتباع بھی اطاعت بھی ان کی طرح سے توہید کی طرح سے ہم پہ واجب ہے اللہ کی طرح سے واجب ہے جب واجب ہے تو اس کا واجب کا ادا کرنا ہمارے لئے واجب ہے واجب ادا ہو جائے گا اسی واجب ادا جو ادا اس کی ہے اس کی طرف سے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں بس آپ سن لیں عقیدہ پر جزا ملتی ہے عمل پر عاجر ملتا ہے امار پر سواب ملتا ہے امار پر سواب ملتا ہے امار پر درجات بڑھتے ہیں عمل پر شہولتیں ملتی ہیں ایمان پر جنت ملتی ہیں جتنی امان پر سا جائے گا جنتیں بدلتیں جائیں امار پر شہولتیں ملتا ہے اب باسی ایک بادشاہ کنھ رہا ہے یہ اس کا دربان ہے دروازے کا جو بھی آتا ہے اس سے پوچھ کے اندر آتا ہے ایک دن ایک بادشاہ آیا خوزری قبیلے کا بادشاہ وہ پچاس خوزری غلام لے کے آیا خوزرے قبیلہ آیا اچھا کہ بہر بہر سجیل جوان لے کے آیا اور کہا کہ متوقع یہ دربان میں کھڑے ہوتے ہیں تو آتا رہتا ہے اسی طرح تجھے سلام کریں گے بات سمجھان دیئے اس نے بلتون کو بلایا بلتون کہ ان کو آداب محفظ سکھا میرے دربار کے آداب سکھا انہوں نے انہیں سکھانا ایک سال لگا دربار کے آداب سکھا دیئے جیسے یہ آتا تھا اسی طرح وہ اس کی تازیر میں کھڑے ہوتے تھے یا جو کچھ کرتے تھے انہیں وردیہ مل گئی تنخواہ مل گئی آداب شروع ہو گیا جیسے آتا ہے وہ کرتا ہے ایک دن روایت میں امام علی نقیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی امام کا قاتل ہے جو ہی آیا بلتون نے کھا کے امام علیہ صاحب روک لیا چلتی آکے کہتا ہے امام آئے کہتا ہے میں آ رہا ہوں نسان کی طرح کہ یہ ہے یہ وہاں دروازہ ہے تو ادھار اس طرف سے سارے اس کے وہی اسکری جو اسکری کہتے ہیں فوجیوں وہ اسکری کھرے تھے ادھار سے اس کا دروازہ دائے سے وہ گیا امام کے پاس امام کو ادھار سے لے آیا جہاں اس کے وہ اسکریوں فوجی کرے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اس کا مقصد دھر لانے کا یہ تھا تاکہ میرا امام مرعوب ہو جائے میرے اس اسکردن مرعوب ہو جائے اس بیغیرت کو خبر نہیں کی جس کا بیٹا ہی اسکری ہو مرعوب ہو جائے مرعوب ہو جائے خوش ہو گئے میرا بابا مرعوب ہو جائے مرعوب ہو جائے مرعوب ہو جائے جو ہی یہ لے کے آیا آیا نا تو وہ فوجی کھڑے جب ان کی نظر امام پر پڑی خوش ہو گئے میرا بابا وہ جشن منہ ہے تو بنا بابا بس دیکھائے مانکو پچاس کے پچاس سجدے میں جنے خوش ہو گئے خوش ہو گئے خوش ہو گئے خوش ہو گئے پچاس کے پچاس خوش ہو گئے خوش ہو گئے یہ بلے غصے ہو گئے متوکل سے گئے یہ کام ہو متوکل نہیں پتا تاکتا یہ تو مجھے بھی قتل کرا دے کہا ادھار سے تیرا راستہ تو فوت تھا ادھار سے کیوں لے آیا نہ دے آتا نہ یہ ہوتا یعنی روز کی چیز کی کہتا ہے یہ جو انہوں نے صداد کیا ہے ابھی ابھی مجھے خبر دو آیا اور آکے بیٹھ کے امام علیہ السلام سے توڑی کوئی گفت ہو گئے یہ چلا گیا امام تشیب لے کر جاتے ہو اسے بلائے بلتون میں اپنے مال پہ جا رہا ہوں انہوں نے جلدی بھی آکے بتانا ہوں کہ انہوں نے سجدہ چونکی سمجھانی ہوئے علاقے تعظیم بھی کی چلے گئے اس کو بلائے اس بھی بلائے بلتون نے سارے آگے بھئی آپ کو دیکھیں میں نے سکھایا تعلیم تھی آپ کو اتنا اہل بنایا کہ اب آپ کی تنخائیں بھی لگی ہوئے آپ کو اب سکھوٹے میں ملی جملہ کیوں جملہ کیوں آج ایک آج نبی آیا خدا کوئے کہنا تا کہتا اسے آج نبی نہ کہو یہ میرا امام ہے آئے 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 کس لئے آج نبی یہ میرا امام ہے یہ میرا امام ہے امام ہے یہ ہمارے ہوتے اس لئے ہم نے تعظیم میں امام کے صدق ہے یہ حجہ تو خدا فالعالمین یہ بقیہ تو اللہ فالعالمین یہ بقیہ تو اللہ فالعالمین پوچھا تو کہیں لگا یہ تو شیعہ 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 سمجھے یہ کہتا ہے چلے 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 فوراں گیا محمود اس کے باتے متوقع کے باتے صحیح سارا ایسے ہوا وہ تو شیعہ اس نے کہا پھر بتا کہا شیعہ تیسری مرتبہ جب بتون نے کہا شیعہ ہے اس نے کہا جاؤ ان پچاسوں کو ابھی قتل کرتے ہیں ابھی نہیں میں پہلے تجھے قتل کراؤ اس کو کہا یہ آیا اور اس نے پانچ سو فوجی بس دس لگا کے پچاسوں کو قتل کرتے ہیں قتل ہوگئے سر شیعہ ہونے کے بنا پہ قتل ہوگئے جو ہی قتل ہوگئے اس کا دستور تحریر شاند ہوگی ہم کو ملنے جاتا ہے چوہی ہے کہ یا نہ بھلتوں میرے امام کے پاس اسلام کے پاس اسلام کر کے امام نے پوچھا تم نے خُزری غلم کے ساتھ کیا کیا میں نے نے فرمایا کہ تم کیا کیا صرف کیا خُزری غلام کے ساتھ اسے ضباہ کر دیا کس کے کہیں جائیں متوقع کہنے پہ اسے ضباہ کر دیا کہوں جو اگر درشان کوطا لائے امام نے فرمایا EUسے زندا دیکھنا چاہتا ہے ہوئی نہ ہم نے اسے زبا کر دیا سرکار نے فرمایا انہیں زبا کر دیا کہ اتام نے فرمایا ہے وہی میں جبلا کہنا چاہتا ہوں ایمام نے فرمایا اے بلتون سنو زبا کرنا تمہارا فیل ہے زندہ کرنا ہمارا اختیار زندہ کرنا ہمارا اختیار ہے یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا یہ دروازے کا پردہ ہٹاؤ پتہ نہیں کہاں کتر ہوئے کہاں زندہ بیٹھے آپ جو اس نے بلتون نے پردہ ہٹایا پچاس کے پچاس زندہ بیٹھے میرے ایسے پاسے دیکھو زندہ بیٹھے ہیں اور ایسا پھل کھا رہے ہیں جو بلتون نے نہیں دیکھا تھا سمجھنا آپ نے ہے صحیح سمجھنا آپ نے ہے پلٹ کے جو باپس آکے کہتا ہے مولا یہ پھل کھا رہے ہیں یہ پھل کہاں کا ہے میرے امام نے فرمایا جہاں سے یہ ہو کے آئے ہیں یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا بلتون سوال کرو مجھ پر میں نے کیوں زندہ کیا ہے جشان آپ بنانا ہے میں نے ان پچاس کو کیوں زندہ کیا ہے مولا اشارت فرمایا کیوں زندہ کیا ہے فرمایا ان پچاس نے میرے دشمن متوکل کے سامنے میری تعظیم کی اشارت عظی مہین کی تادہین کا نام جلدہ ہے اے دریئی امام موسیقی موسیقی